موسیقی السلام علیکم دوستو آمیل کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو مجھ سے یہ مطلب جب لوگ میرے ساتھ بات کرتے ہیں زیادہ تر لوگ تو میں اکثر یہ نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں یعنی کہ معذرت کرتا ہوں میری طبیعت کافی خراب ہے لیکن اللہ کے کرم سے طبیعت تو خراب ہے لیکن یہ طبیعت کی خرابی مجھے آپ لوگوں کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکتی ٹھیک ہے تو دوستو پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ معذرت پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے توصل سے یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو دوستو آج میں اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دست غیب کا عمل لے کے آئے ہوں یعنی ایک ایسا عمل دوستو جس سے آپ کو غیبی طور پہ پیسے ملیں گے غیبی طور پہ راشن مل سکتا ہے غیبی طور پہ کھانے پینے کی چیزیں مل سکتی ہیں غیبی طور پہ ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس عمل کو سیغہ راز میں رکھنا ہے یعنی کسی انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں اگر کسی کو بھی اس کی بھنک پڑ گی یا آپ نے کسی کو بتا دیا تو آپ کی جو غیبی امداد ہے وہ بند ہو جائے گی ٹھیک تو دوستو دست غیب کے اس عمل کے لئے سب سے پہلے جو تمہیں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کی پابندی ٹھیک ہے نماز آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنی نماز آپ نے پڑنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ باجمات نماز نہیں پڑ سکتے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باجمات نماز نہ پڑیں یا یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کے لئے اس کا گناہ ہے اللہ کے سامنے آپ اس کے لئے جواب دے ہوں گے لیکن اگر آپ باجمات نماز نہیں پڑتے اور گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو عمل کا کام چل جائے گا ٹھیک ہے عمل کا گزارہ ہو جائے گا عمل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب لوگ مجھے کہتے ہیں تم یہ کیوں کہتے ہو بھئی گھر میں پڑھو او بھئی میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ تم گھر میں پڑھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مسجد نہیں جاتے جو اچھی بات نہیں ہے میں اس کو اچھا نہیں کہتا لیکن اگر آپ نہیں جاتے اب گھر میں پڑھ لو ٹھیک ہے تو عمل کا جو کام ہے وہ چل جائے گا اس سے ٹھیک تو نماز آپ نے پانچ فقت کی ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کا خیال لکھنا ہے کہ کسی بھی انسان کو نہ آپ کے آدھ سے تکلیف نہ پہنچے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہے آپ کی ماں ہے باپ ہے چاہے آپ کی بیوی ہے ٹھیک ہے شہر ہے ہر ایک کے معاملے میں لڑکیوں کے لئے بھی ہے مردوں کے لئے بھی ہے کہ کسی کو آپ نے اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچانی ٹھیک اس کے بعد دوستو آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس عظیمت کا جو ہے نا اس کا آپ نے ویرد کرنا ہے یا ذوالجلالی والاکرام یا ذوالجلالی والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان دوستو اس کو آپ نے مغرب سے لے کے اشاہ تک لا تعداد بار پڑھنا ہے یا ذوالجلالی والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان ٹھیک ہے اس کو آپ نے لا تعداد بس اس میں کوئی آپ نے گنتی نہیں کرنی اگر کسی سے بھی آپ بات کرتے ہیں آپ دروشری پڑھ کے اس کو ختم کر لیں وظیفے کو اور اس کے بعد جب آپ بات کر لیں تو دروشری پڑھ کے دوبارہ شروع کر دیں اشاہ تک ٹھیک یا ذوالجلالی والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان یہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے ٹھیک تو دوستو اس میں آپ چند ہی دنوں کے اندر دیکھیں گے ہر بندے کو اس میں مختلف جو ہوتا ہے نا وہ مشاہدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پیسے ملتے ہیں کہیں پڑے ہوئے مل جاتے ہیں بستر پہ مل جاتے ہیں کھانا کھاتے وقت ان کو جب وہ کھانا کھانے کے بعد جو شیٹ ہوتی ہے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اس کے نیچے سے مل جاتے ہیں تو کہیں سے بھی مدد آ سکتی ہے اس کا کوئی فکس چیز نہیں ہے کہ شاید آپ کو بھی بستر کے نیچے سے ملیں یا ایسے اور بندے کو مختلف تجربہ ہوتا ہے تو دوستو یہ عمل آپ نے کرنا ہے میری طرف سے تمام سبسکرائبرز کو اس کی اجازت عام ہے ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں اور اس میں میری لئے بھی لازمی دعا کریں اور اس عمل کو جو ہے آپ نے سیغہ راز میں رکھنا ہے کسی کو نہیں بتانا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ سے اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ